نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی بدات بدات لغوی تعریف یہ بادعہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بدیع السماوات والأرض سورة البقرہ 117 نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو قل ما کنت بدعم من الرسل الاحکاف نائن کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مثال ہے ابتدع فلان بدعتن یعنی اس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ابتدع اور ایجاد کی دو قسمیں ہیں آدات میں ابتدع اور ایجاد جیسے نئی نئی ایجادات مثلا گاڑی کمپیوٹر ان سب چیزوں کو بنانا اور یہ جائز ہے اس لیے کہ آدات میں اصل اباحت ہے یعنی مباہ ہے جائز ہے ممنوع نہیں ہے یعنی ہر چیز جائز ہے اللہ یہ کہ نس اسے ناجائز کہے مثلا کوئی موزیکل انسٹرومنٹ بنانا نمبر دو دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ حرام ہے یہ منع ہے اس لیے کہ دین میں اصل توقیف ہے توقیف کس سے ہے وقف سے روک دی گئی یعنی وہیں پر سٹاپ کرنا ہوگا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہو فہو ردن بخاری اور مسلم بیدات کی قسمیں دین میں بیدت کی دو قسمیں پہلی قسم ایسے بیدات جس کا تعلق قول اور اعتقاد سے ہے یعنی عقیدہ میں بیدت جیسے جہمیہ معتزلہ رافدہ اور تمام گمراہ فرقوں کے اقوال اور اعتقادات دوسری قسم عبادتوں میں بیدت جیسے اللہ تعالی کی پرستش غیر مشروع عبادت سے کرنا غیر مشروع یعنی جسے شریعت نے نہیں بتایا نہیں سکھایا اور اس کی چند قسمیں ہیں یعنی عبادت میں بیدت کی چند قسمیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں نمبر ایک عقیدہ میں بیدت نمبر دو عبادت میں بیدت کیونکہ عادات میں تو اس کی اجازت ہے اس لانگ اس وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں تو اعتقادی بیدت تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے لیکن اب عبادت میں بیدت کی اقسام ہے یہ پہلی قسم نفس عبادت ہی بیدت ہو جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو مثلاً غیر مشروع نماز غیر مشروع روزہ یا غیر مشروع عیدیں جیسے عید ملاد وغیرہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو غیر مشروع نماز ہے اس کی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے قضاء عمری اور رجب میں بھی ایک نماز ہوتی ہے صلاة الرغائب رغائب جی یعنی بقائدہ نام کے ساتھ ایک نئی نماز کا اضافہ اور اس کا طریقہ بھی مختلف خودساختہ یعنی عام طریقے سے مختلف یعنی مخصوص قسم کی صورتیں اور مخصوص تعداد میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اب یہ ساری نمازیں جو ہیں نمازوں کی کتنی قسم ہیں یعنی ایک تو فرض نمازیں ٹھیک ہے اور پھر ان کے عقاد بھی مقرر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی پھر یہ ہے کہ کچھ نوافل ہیں جسے تحجد وغیرہ ہیں فرض کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں ثابت ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو مثلا رمضان میں ادا کیے بیسیکلی وہ بھی صلاة اللیل ہی ہے جس کو ترابی کہا جاتا ہے پہلے حصے میں پڑھی جائے تو ترابی کہلاتی ہے اور آخری حصے میں ہو تو تحجد کہلاتی ہے اس کے علاوہ عید پر نماز پڑھنا یا جمعہ کی نماز ہے یا دہا ہے خصوف خصوف ہے یہ تو ہیں مشروع نمازیں لیکن اگر کوئی شخص ایسی نماز پڑھے جس کا کسی حدیث میں کوئی نام نہیں آیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے صحابہ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی تو ایسی نماز پھر کیا ہو جائے گی بدت کہلائے گی جو خود سے خود ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی دوسری قسم جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں یعنی ایک تو ہے کہ نئی نماز نکالنا اور ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی اضافہ کر لینا اپنی مرضی سے نماز مشروع ہے مثلا زور کی نماز ہے لیکن چار رکھتوں کی بجائے پانچ پڑھنے شروع کر دینا جیسے کوئی زور یا اثر کی نماز میں پانچ میرے رکھت زیادہ کر دے تیسری قسم جو عبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو ٹھیک ہے طریقے میں کوئی خود ساختہ چیز شروع کر دینا یعنی اسے غیر شرعی طریقے پر ادا کرے جیسے مشروع اذکار اور دعائیں اجتماعی آواز اور خوش الہانی سے ادا کرنا یعنی کٹھے راگ لگا کر دعا مانگنا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو سکھا دی جاتی لیکن وہ سیکھنا ہے وہ مانگنا نہیں لیکن اگر مانگنے کے لیے عبادت کے طور پر ایک ہے تعلیم کے طور پر وہ مختلف ہے لیکن عبادت کے طور پر اگر آپ اس کو یہ سمجھنے کہ اگر سارے لوگ مل کے راگ لگا کے مانگیں گے اکٹھے کورس میں تو زیادہ فائدہ مند ہوگی تو یہ غلط ہوگا یہ بدت کہلائے گا اور جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتنی سختی برتنا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کر جائے یعنی آپ کی نماز سے آگے بڑھ جائے چوتھی قسم جو مشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کی شکل میں ہو جسے شریعت نے خاص نہ کیا ہو جیسے پندروی شابان کی شب کو نماز اور دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کر لینا کیونکہ نماز اور روزے اصلاً مشروع ہیں لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے دینی نقطہ نظر سے بدت کا حکم دین میں ہر بدت حرام اور باعث دلالت اور گمراہی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین کے اندر تمام نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ من احدث فی امرنا حاذا ما لیسا ملہ فہو ردن اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات اور اعتقادات میں بدتیں حرام ہیں لیکن یہ حرمت بدت کی نویت کے اعتبار سے مختلف ہے بعض بدتیں سراحتاں کفر ہیں اس کو شرک کہیں رزادہ بہتر ہے جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لئے قبروں کا تواف کرنے اور ان پر زبیحے اور نظر و نیاز پیش کرنا ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد رسی کرنا جیسے غالی قسم کے جہمیوں اور موتزلیوں کے اقوال اور بعض بدتیں وسائل شرک میں سے ہیں جیسے قبروں پر امارتیں تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا بعض بدتیں فسق اعتقادی ہیں جیسے خوارج قدریہ اور مرجع کے اقوال اور شرعی دلیلوں کے مخالف ان کے اعتقادات بعض بدتیں معسیت اور نافرمانی کی ہیں جیسے شادی اور بیعہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہوکر روزہ رکھنے کی بدت تو یہ مختلف درجے ہیں بدتوں کے اندر بھی جو دلالت ہیں ایک غلط فہمی کی اصلاح جس نے بدت کی تقسیم اچھی اور بری بدت سے کی ہے یعنی بدعہ حسنہ اور بدعہ سیئے وہ غلطی اور خطا پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کے برخلاف ہے حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا مذکورہ فرمان ان جامع کلمات میں سے ہے جن سے کوئی چیز خارج نہیں وہ اصول دین میں کذیم اصل ہے یعنی یہ نہیں کہا کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ایکسیپٹ فرد دوست یعنی کوئی الگ نہیں کی سب کی طرف ہے کُلُّ جب کہہ دیا تو بس سب آگے بیچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مَنْ أَحْدَفَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ کے مشابے ہیں لہذا جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی اور دین کی طرف اس کی نسبت کی اور دین میں اس کی کوئی اصل مرجے نہیں مرجے نہیں ریفرنس نہیں یا لوٹ کے جائیں جس کی طرف کوئی سورس نہیں ہے اس کا تو وہ گمراہی ہے اور دین اس سے بری اور الگ ہے خواہ وہ اعتقادی مسائل ہوں یا ظاہری اور باطنی آمال اور اقوال ہوں کوئی بھی چیز ہوں اور بدت حسنہ کہنے والوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے سوائے عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح کے بارے میں اس قول کے کہ نعمت البدات حادیہی کیا ہی اچھی بدت ہے ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی روح پذیر ہوئیں جن پرسلف نے کوئی نقیر نہیں کی یعنی انکار نہیں کیا جیسے کی کتابت ہو تدوین یا پھر مختلف علوم کی تدوین جیسے المتجوید اور عقیدہ اور فق وغیرہ وغیرہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الگ کوئی چیز نہیں تھے تو یہ عام طور پر لوگ بدت کے جواز میں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ نعمت البدات حادیہی اور دوسرے یہ کہ صحابہ نے بھی تو کئی نئی چیزیں بعد میں شروع کی تھی جو پہلے نہیں تھی جن میں ان علوم کا ذکر آتا ہے تو اب اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان دونوں کا جواب تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعت میں اصل ہے کیسے یہ نئی نئی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ نو کا یہ فرمان کہ نعمت البدات حادیہی تو اس سے مراد لغوی بدت ہے نہ کہ شریع بدت یعنی انہوں نے لفظ کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے نہ کہ شریع معنوں میں یعنی بدت کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہاں پر دونوں معنے آپ کو ملیں گے اور یہاں ان کی مراد لفظ بدت ہے نہ کہ شریع بدت پس شریعت میں جس کی اصل موجود ہے جس کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے تو جب اسے بدت کہا جاتا ہے تو وہ لغوی بدت مراد ہوتی ہے نہ کہ شریع اس لئے شریع طور پر بدت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جس کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے اور قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی اصل شریعت میں موجود ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھنے کا حکم فرماتے تھے ٹھیک ہے نا آپ کاتبوں کو بلاتے اور لکھواتے تھے لیکن متفرق طور پر لکھا ہوا تھا کیا وجہ تھی جو میسر تھا اسی پر لکھا جا رہا تھا صحابہ کرام نے ایک مصحف میں حفاظت کی غر سے کٹھا کی یعنی جلد کے اندر کر دیا حفاظت کے لئے آسانی کے لئے سہولت کے لئے اگر یہ ایک جلد میں نہ ہو کوئی صورت کہیں ملتی کوئی کہیں ملتی تو کتنا مشکل ہوتا اور تراویح بعض کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے شروع کی تھی تو نعوذ باللہ یہ بھی بدت ہیں تو تراویح جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کوئی چند رات پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ تو اصل تو موجود ہے اخیر میں فرض ہونے کہ خوف سے جماعت پڑھنا چھوڑ دی ورنہ ساری پڑھاتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد الگ الگ گروپ میں پڑھتے رہے آپ کی زندگی میں بھی الگ الگ پڑھتے تھے یعنی اپنے اپنے گروپ میں اور بعد میں بھی حضرت ابو بکر کے دور میں ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک امام کی پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا تو انہوں نے تو صرف اکٹھا کیا جیسے صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کر دیا ایسے حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر دیا ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی نئی نماز ایجاد کر لی تھی یا اس کی رکتوں میں اضافہ کر لیا تھا یا اس کے طریقہ کچھ اور مثلاً اس کا وقت بدل دیا کہ وہ دن کو پڑھنا شروع کر دی ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی صرف کیا کیا تھا انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا اور آج آپ دیکھیں کیا سارا شہر ایک جگہ جمع ہوتا ہے نہیں اب بھی تو لوگ مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سہولت سے اور کیا سارے لوگ قرآن پاک پورا پڑھتے ہیں نہیں اب بھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ صرف دس دن پڑھتے ہیں کچھ لوگ دس دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پورا مہینہ بھی پڑھتے لیکن پورا قرآن مجید مکمل نہیں کرتے تو کبھی کسی نے ان پر نقیر کی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تمہیں لازم ہے کہ پورا قرآن نہیں سہولت کے لیے جو بھی ہو اور کچھ لوگ ایک سے بھی زیادہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو جس کو جتنی نیکی کا شوق ہو اور کبھی کسی ایک نے دوسرے کو اس کا پابند نہیں کیا اور اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ تو امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ خدا کے پڑھ لیتے ہیں گھر میں جیسے حافظ وغیرہ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو وہ اپنی دہرائی کے لیے خود سے بھی پڑھتے ہیں تو یہ دین میں کوئی بدت نہیں ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے یہ ہے اس کی دلیل بسیکلی اور کتابت حدیث کی بھی شریعت میں اصل ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی اور عمومی طور پر آپ کے زمانے میں اس کے لکھنے کی ممانت تھی اس در سے کہ یہ قرآن کے ساتھ خلط ملت نہ ہو جائے یعنی حدیث کو اس لیے نہیں لکھنے سے روکا تھا کہ یہ کوئی بدت ہے بلکہ کس لیے اس کی خاص وجہ تھی کیونکہ اس وقت پہلی پرائیٹی کیا تھی کہ قرآن مجید صحیح طور پر لکھا جائے اور وہ جب مجید کی ریسورسز کم تھے لوگ لکھنے والے کم تھے اب اگر ایک کام کے لیے لوگ ہی کم ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کونسا کام کرنا چاہیے اور زیادہ اہم کونسا ہے اور اس کے بعد کونسا کرنا چاہیے اور اگر اکٹھائی شروع کر لیا جائے تو اس میں کیا کباتیں ہو سکتی تو ان کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا اور خصوصاً اسی پیپر پر جس پر قرآن مجید لکھا وہ اور جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے یا علوم الحدیث یا فقہ وغیرہ کا تو یہ بھی سہولت کے لیے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا الگ طور پر ایک سسٹیمائٹک ویو میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک خاص موضوع سے متعلق پوری چیزیں ذہن نشین ہو جاتی کیونکہ کسی بھی کام کو جب آپ لک کے کرتے ہیں گہرائی میں جا کے کرتے ہیں ترتیب سے کرتے ہیں تو اس کے امپیکٹ اور ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے پھیلاؤ کسی بھی چیز میں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ چیزیں پھیلی ہوئیں اور ایک ہوتا ہے ان سب کو منظم کر دینا ارگنائز کر دینا اور ایک خاص طریقے سے پڑھنا تو یہ ایک ٹول ہے دین میں اس کی اصل تو موجود ہے ہاں بدت اس وقت ہوگا یہ جب وہ چیزیں اس میں پڑھائی جائیں جو دین میں اصل میں ہیں ہی نہیں جن کی کوئی دلیل نہیں یا یہ سمجھنا کہ اس طرح پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے اور دوسری طرح پڑھنے میں کم ہے یہ نہیں ہے مقصد اس میں بدتوں کے ظہور کے اسباق یعنی ظاہر ہونے کی وجوہات کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمع رہنے ہی میں بدت اور گمراہی میں پڑھنے سے نجات ہے بچ کیسے سکتے ہیں بدت سے جب کیا کریں قرآن و سنت کو مضبوط پکڑھنے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ سورة الْأَنْعَام 153 اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح کر دیا آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ یعنی سٹریٹ پاک پھر اس کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اپنی جانب بلا رہا ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ السُبْل سُبْل کونسے ہیں جو اس کے دائیں بائیں جا رہے ہیں ڈائیورجنس فَتَفَرَّقَ بِكُمْ انسَبِیلِ وہ تم کو اصل رستے سے دور لے جائیں گے پس جو بھی کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا تو اسے گمراہ حکون راستے اور نئی بدتیں اپنی جانب کھینچ لیں گی کس کو؟ جو کتاب و سنت سے دور ہوگا اس کو بدتیں اپنی طرف کھینچ لیں گی اٹریکٹ کریں گی اگر ہمارے معاشر میں بہت سی بدتیں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل دین سامنے نہیں ہے ان کے تو وہ پھر اور چیزوں کو دین سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں بدتوں کے ظہور کے اسباب مدرجزیل ہیں پہلا سبب دینی احکام سے لاعلمی اور جہالت جو جو زمانہ گزرتا گیا اور لوگ آثار رسالت سے دور ہوتے گئے علم کم ہوتا رہا اور جہالت عام ہوتی گئی جیسا کہ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں دی ہے تم میں سے زندہ رہنے والا شخص بہت سارے اختلافات دیکھے گا ابو دعوت اور ترمزی اور اپنے اس فرمان میں بھی کہ اللہ تعالی علم بندوں سے چھیل کر نہیں ختم کرے گا بلکہ علماء کو ختم کر کے علم ختم کرے گا یہاں تک کہ جب کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو روحصہ بنا لیں گے اور یہ لوگ مسئلہ پوچھنے پر بغیر علم کے فتوہ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جانے بیان العلم و فضل تو علم اور علماء ہی بدت کا جواب دے سکتے ہیں اور جب علم اور علماء ہی کا فقدان ہو جائے تو بدت کے پھلے پھولے اور بدتیوں کے سرگرم ہونے کے مواقع میسر ہو جاتے ہیں دوسری چیز خواہشات کی پیروی جو کتاب و سنت سے عراس کرے گا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَحْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنِ اتَّبْعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهُ سُرَةَ الْقَسَس اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تم یقین کر لے کہ یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں یا انسان لا علم ہوتا ہے اور یا انسان خواہشات کو پیروکار ہوتا ہے تب وہ دین کے اصل رسے کو چھوڑتا ہے اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے اور فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةِ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ سورة الجافیہ 23 کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یعنی اس کو پوچھتا ہے اس کی مانتا ہے اور باوجود سمجھ ہوش کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون اداع دے سکتا ہے چنانچہ یہ بدعات اتباع خواہشات کی پیداوار ہیں یعنی ہم اصل دین پر عمل کرتے ہوئے جب کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں بور ہو گئے ہیں تو کوئی نئی چیز ہو یعنی انسان ہر چیز میں جدت چاہتا ہے لباس میں جدت کھانوں میں جدت رہن سہن کے آدات اور اتباع میں جدت تو وہ کیا چاہتا ہے کہ دین میں بھی کوئی جدت تو اس جدت پسندی کی وجہ سے اور جدت پسندی کی کبھی وجہ کیا ہوتی ہے صرف ضرورت نہیں ہوتی میں خواہش نفس ہوتی میں دل یہ کہہ رہا اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی تیسرا سبب مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تاثبرت نہ کسی کی رائے کی طرف داری کرنا یعنی آپ ایک خاص پرٹیکلر سکول آف تھارٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی پیچھے جانا چاہتے ہیں تو پھر سمٹائم آپ کے سامنے اصل دین آ بھی جائے اصل بات آ بھی جائے تو آپ صرف اس لئے نہیں لیتے کہ نہیں مجھے اصل میں پلاہ رستہ اختیار کرنا ہے کسی کی رائے کی طرف داری کرنا یہ انسان اور دلیل کی پیروی اور معرفت حق کے درمیان بہت بڑی رقاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا سُرَةُ الْبَقْرَةُ وَن سَوَنٹی اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کتاب داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور آج کل یہی حالت متعاصبین کی یعنی جو باعث لوگ ہیں جب انہیں کتاب و سنت کی پیروی اور ان دونوں کی مخالف چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے یعنی جو کتاب و سنت کے اگینس جا رہی ہوں تو یہ اپنے مذاہب مشایخ اور آبا و اجداد کو دلیل بناتے اور حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے امام صاحب یہی کہتے ہیں یا ہمارے ماں باپ یہ کہتے تھے تو کیا خیال ہے ہمارے ماں صاحب یا ہمارے ماں باپ ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی بات یہ ہے کہ کیا امام اور والدین معصوم من الخطہ ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی لیکن معصوم کون ہے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ تو ہے ہی ہر شک کو شبہ سے پاک لا رہی وفی تو خالص چشمے سے پانی پینے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر سے سہولت کے لیے جو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں اس میں لے لیتے ہیں خواہ وہ دوسرے درجے کا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدت سے خبردار کر دیا تھا کہ ایسا ہو گا لوگ نئی باتیں نکالیں گے اور تمہیں اس سے ہوشار رہنا ہے مسلم احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد حکومت کی باگ ڈوڑ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے اور بدت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے وقت مکررہ سے ہٹا دیں گے اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بعض وقت جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوتی ہے کچھ جگہ پر کہ بلکل اثر کے قریب ہو جاتا ہے وقت خصوص انس اردیوں میں حالانکہ اگر آپ بخاری کو دیکھیں اور حدیث کی کتابیں دیکھیں تو جمعہ کی نماز کا وقت تو بہت ہی ارلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ہی پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا کہ لوگ دین میں ٹمپرنگ کریں گے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے پیچھے ہٹائیں گے تو یہ جو ہے نا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْسَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس چیز کی تم کو وسیعت کی جاتی ہے تاقید کی جاتی ہے کہ اگر تم اصل سے ہٹے اور شاخوں میں پڑ گئے ادھر ادھر دوسرے رسوں پہ نکل گئے تو تمہیں اصل سے جدا کر دیں گے تو تتبِسُّبُل میں مجاہد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں الْبِدَ وَشُبْحَات بِدَعَات اور شُبْحَات ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر طرح کی بِدَت سے منع کیا گیا ہے آدات کی بات نہیں کر رہی ہیں دین میں ہر طرح کی بِدَت یہ بھی یاد رکھئے دین میں بِدَت آدات میں بِدَت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا پس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلافہ راشدین میں جو ہدایتی آفتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے ڈاڑوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بِدَت ہے اور ہر بِدَت گمراہی ہے ابن عمر کہتے ہیں ہر بِدَت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے نیکی سمجھیں یعنی خواہ اسے لوگ نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہوں لیکن بظاہر نیکی نظر آنے والی چیز بھی گمراہی ہے یہی تو بِدَت کی زیادہ مشکل بات ہے دیکھیں شرک بھی پہچانا جاتا ہے بعض وقت بہت جلدی کفر بھی پہچانا جاتا ہے لیکن بعض وقت بِدَات کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور غیر محسوس طریقے سے انسان ان میں جا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ظاہری شکل دین کیسی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کیا کروں تو اس میں مزید اضافہ نہ کیا کرو تو یہ اضافہ بھی پھر کیا ہوگا بِدَت یعنی اپنے پاس سے اس کے الفاظ مت بڑھایا کرو اس معاملے میں جو احادیث کے ترجمہ ہیں ان میں بھی احتیاط پرتنی چاہیے بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کسٹمائز کرتے کرتے کچھ سے کچھ بنا دیتے کہیں سے کہیں کہیں سے لے جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ایربیک ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق ترجمہ اس کو ایز ایٹس پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ اس کی وضاحت میں اگر کچھ کہنا چاہے تو کہیں لیکن اصل میں اضافہ نہیں کرنا آپ کو یا اس کو اپنے مرضی کے معنی نہیں پہنانے کانٹیکس میں ہی لینا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ دوسروں کی باتوں کو سنت نہ سمجھا جائے سنت کا کیا معنی بتایا تھا طریقہ تو بیسے تو لغوی معنی میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن کس طریقے کو سنت نہیں کہا جا سکتا جو بظاہر دین کا طریقہ نظر آ رہا ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری صیرت کے علاوہ کوئی اور صیرت اختیار کریں گے تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا یعنی بعض چیزیں ان کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گی لیکن تم ان کو اپریشیٹ کرو گی کیونکہ سنت کا علم ایک تو باز وقت نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ باز وقت جب کوئی حکمران یا کوئی انفلینشل شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں یہ تو بہت سمجھدار ہے یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہی کر رہا ہوگا اس لیے اس کے طریقے کے پر بھی کر لو یہاں سے بگاڑا آ جاتا ہے پھر اس جہالت سے بھی بچنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت جیسی وہ ہیں ویسی ہی دکھا اور کہیں بھی اپنے نفس کی خواہش یا کسی اور کی کوئی ایسی چیز جو دین نہ ہو اور اسے ہم دین سمجھ کے اختیار نہ کریں اس سے ہمیں محفوظ رکھ کہ ہم اس کو دین سمجھ کے اختیار کریں جو اصل میں دین نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے ہواری اور صحابی بھی ہوئے امت کے کچھ لوگ اس کے ساتھی تھے جو اس کی سنت پر چلنے والے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو وہ کہتے تھے جو وہ خود نہیں کرتے تھے یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے اور وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا یعنی نیکس جنریشن میں یعنی نبی نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا پھر اس کے ساتھیوں نے بھی وہی کیا جو نبی نے کیا پھر نبی کے جانے کے بعد وہ ساتھی جو تھے ان کے وہ اس طریقے پر چلتے رہے لیکن آہستہ آہستہ ڈائلیوشن ہوئی جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے کیا کیا اور رستے نکال لئے یعنی وہ کرنا شروع کر دیا جو اصل میں نہیں تھا اور آپ دیکھئے کہ کرسچانٹی میں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی لیکن بعد میں جو ان کے جو ہواریوں کے آگئے فالورز سے وہاں سے شروع ہوئی انہوں نے یہ بدتیں ایجاد کی اصل دین میں کیسے بگاڑ آیا لوگوں نے بگاڑ ڈالا نا جنہوں نے دین کے نام پر غیر دین کو پیش کیا تو جب بھی دین پڑھنے جائیں تو کیا پڑھیں کس طرف کو جائیں اس کی اصل کو دیکھیں اگر اصل میں ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اصل میں نہیں تو کتنا بھی خوبصورت ہو ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ابھی بھی ہوئی ہے فرمایا جس شخص نے ہاتھ سے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے ان کا مقابلہ کیا زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا اس کے علاوہ رائی دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بدت کر رہے ہوں ان کو ان کی بدت سے روکنا چاہیے اور اگر ہم بدتوں کو دیکھ کر چھپ رہے ہیں اور بدتوں کو دیکھ کر ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور ہم منع نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارا ایمان نہ ہونے کے برابر کیونکہ اگر ایمان ذرا سا بھی ہوگا چنگاری اتنی بھی ہوگی نا وہ کیا کرے گی وہ شوالہ بن جائے گی کبھی وہ بڑک اٹھے گی لیکن اگر چنگاری بجھ گئی ہے ذرا رائی برابر بھی کچھ نہیں ہے باقی تو اس سے تو کچھ خیار نہیں نکلنے والی پھر ہم اسی لئے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے بدت کیا ہے ام عبد منیب نے لکھی ہیں خاتون لیکن ماشاءاللہ ان کا کلم اتنا روان ہے کہ انہوں نے لگتا ہے کچھ چھوڑے ہی نہیں جو جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جس کی اصل دین میں کوئی نہیں وہ انہوں نے منشن کر دیا تو مجھے اس سے ذاتی طور پر مجھے سہولت ہوئی اپنا محاسبہ کرنے میں کہ کوئی اس میں سے میں تو نہیں کام کرتی کہ جو بھولے سے انسان شروع کر دی ہم محاسوم تو نہیں ہیں ہم بھی پسل سکتے کسی چیز کو نیکی سمجھ کے شروع کر دیں لیکن اس کی کوئی اصل دنیا دلیل نہ ہو تو میں ہی چاہوں گی کہ یہ اگر آپ کے پاس ہو کتاب اور اس کو اپنے سیلف انیلیسز کے لیے دیکھ لیں اور پھر آپ کو ابزرویشن میں آسانی ہوگی کہ کہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے غلط اور پھر کم از کم خود ان چیزوں کو چھوڑیں اگر کہیں بھی کچھ موجود ہے اور سب سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرک اور کفر سے روکنا لوگوں کو اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا بدت اتنی شدید ریزنٹمنٹ آتی ہے اتنی شدید خاندانوں کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے جینا دوبر کر دیں تو بہت حکمت کے ساتھ کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے اور یہ اس کا دھوکہ ہے کہ انسان کو تھکائے بھی اور اس سے وہ کام کرائے جس کا کچھ بھی عجر نہیں بلکہ الٹا پکڑ ہونے والی ہے مثلا پاکستان کا جھنڈا ہے کتنے رنگ ہیں اس میں تو اگر کوئی تیسرا بھی لگا دے اس میں تو کیا ہوگا پاکستان کا وہ نہیں رہے گا وہ پارٹی کے جھنڈا ہو جائے گا اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہے پاکستان کا جھنڈا یہ ہے اصل دین آپ کو بتائے کہ یہ ایک جرم ہے اوفینس ہے اب اگر کوئی کہے لوگ اتنی ریجیٹیٹی اس غریب نے کیا کیا کہ آپ اسے فانسی چڑھا رہے ہیں تھوڑا سا ایک نیا رنگی لگا دیا ابھی جدت ہونی چاہیے کوئی چاند تاری کی اگر شیپ ہلٹی کر دی تو وہ بھی جرم ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے تو کیا ایک دین ہی ایسی چیز رہے گی کہ جس میں آپ جو جی چاہے کھیل کھیلیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود well informed ہوں میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو ایسے نہیں پڑھ لیا تھا میں ہر ایک چیز پر رکھے سوچتے تھے اس کو کیوں کا عبیدت اس کو کیوں کیا وجہ کہ اس کی اصل نہیں ہے نا کوئی اگر کوئی اصل ہو تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں ہم کیوں محروم رہے بیدت پر تو کوئی توبہ بھی نہیں کرتا نا پھر شرک کفر سے تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ہو میں اتنی بڑی گمراہی میں تھا لیکن اس سے توبہ بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا بعض لوگ بیدت کو جاری کرنے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس طریقے کا دین پسند کرتے ہیں تو پھر پیروی دین کی ہو رہی ہے خواہشات کی اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے طریقوں کو اختیار کر لیا تھا کہ اس طرح قریش راضی ہو جائیں گے تو اتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو دین کو بڑی ترقی حاصل ہو جائے گی لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ دِعْفَ الْحَيَاةِ وَدِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا یعنی قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا مائل ہو جاتے ہیں لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اور اگر آپ اس کی طرف رخ بھی کرتے ہیں سزا اور موت کے وقت بھی دگنی سزا اور ہمارے مقابلے میں تم کسی کو مددگار نہ پاتے اللہ اپنے نبی کو جو اللہ کے محبوب ہیں اس انداز میں خطاب کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے جو کہ آپ نہیں کرنے والے تھے تو آپ کے بھی سمل کو آپ قبول نہ کرتے کیونکہ من احدث فی امرنا حادہ مالیسہ منہو فہو رددن ریجیکٹ اٹ اس لیے اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے تو پہلے درجے پر خود چھوٹ دینا ہے ان چیزوں کو اگلے درجے پر پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور پھر تیار رہنا ہے کس کے لیے مار کھانے کے لیے دیکھیں اس خاص چیز پر بحث کرنے کے بجانے جڑ کٹنی چاہیے پہلے کہ بھی یہ کرنا کیوں منع ہے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر لوگوں کو یہ سمجھ آگئی نا جڑ کٹ گئی تو سارے پتے جھڑ جائیں گے سب صاف ہو جائے گا لیکن اگر جڑ باقی ہے نا تو پھر ایک گرے گا تو دوسرا آ جائے گا کیونکہ وہ اندر بیماری جسے کینسر ہوتا ہے نا تو وہ اگر اس کا ذرا سے اثر باقی رہ جائے نا پھر پوٹ بڑتا ہے تو عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر وہ اس کی جڑ کٹے گی تو پہلے تو آپ خود لکھئے نا اپنی کاپیوں میں کہ بدت ہوتی کیا ہے بدت کی قسمیں کتنی ہیں بدت غلط کیوں ہے بدت سے کہاں منع کیا گیا اور انشاءاللہ ابھی بدت کے نقصانات کیا ہیں یہ پہلے آپ خود واضح ہو جائیں جب خود ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوسروں کو بھی پہلے یہ سمجھا کے پھر چیزوں سے روکیں وہ پھر سیکنڈی ہو جاتا ہے پھر اس کی بھی نوبت بعض اوقات نہیں آتی کہ آپ انہیں کہیں یہ چھوڑو یہ چھوڑو وہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے اور یاد رکھئے بدت تب جائے گی جب سنت آئے گی آغاز بدت ختم کرنے سے نہیں کرنا آغاز کہاں سے کرنا سنت آم کرنے سے جب روشنی پھیل جائے گی تو لوگوں کو خودی نظر آنے لگے گا کہاں کہاں غلطی کیا نہیں ہونا چاہیے اور اگر روشنی نہیں اور لوگوں کے اندر ایمانی نہیں اور آپ اوپر اوپر سے ان کی صفائی کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں ہونے کی سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کریں ان کا مقام بلند کریں کیونکہ پتہ کیا تھا ذرا سا آپ روکتے ہیں تو فوراں آپ کی اوپر الزام دے دیتے ہیں کہ آپ گستاف رسول ہیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تو پہلے اپنی محبت تو بتائیے کہ آپ کس طرح کی محبت کرتے ہیں ان سے اور آپ خود کیا جانتے ہیں پروفٹ کے بارے میں کیونکہ بہت سے لوگ کچھ نہیں جانتے ان کو اوپر اوپر سے پتہ چل جاتا ہے یہ بدت ہے اور وہ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں یہ بدت ہے یہ بدت ہے اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ مانتا ہے اور الٹے جھگڑے پساد شروع ہو جاتے ہیں تو ترتیب کو ملوز خاطر رکھئے سنت کو بھی فرض کے درجے میں نہیں لی جائے جا سکتا یہ بھی بدت ہو جاتی ہے دین کی رخصتیں قبول نہیں کرتے بعض لوگ مثلاً قصر نہیں پڑھتے وہ کہتے کیا ہم فارغ ہیں ہم پوری نماز پڑھ لیتے جراب پر مسا نہیں کرتے خامخہ دین کو مشکل بناتے اچھا بعض وقت لوگ کہتے ہیں ہم نیک نیتی سے یہ کر رہے ہیں تو نیک نیتی سے بھی کیا ہوا کام باعث عجر نہیں ہوتا دوسری شرط کیا ہے سنت کے مطابق دو شرائط ہیں نا آسان عمل کی تو خالی نیک نیتی نہیں دیکھی جائے گی اور کچھ نہیں کر رہے ہیں کچھ تو کر رہے ہیں تو جو کرنا چاہیے وہ جو نہیں کر رہے اس لئے وہ کریں تو کوئی بھی بہانہ اس کے لئے نہیں چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہی آپ نے والد سے روایت کرتے ہیں ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن وسود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے یعنی راستے میں بھی استفادہ کرتے ایک دن ابو موسیٰ عشری ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن وسود تمہارے پاس نہیں آئے ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسیٰ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسود باہر تشریف لائے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آگئے ابو موسیٰ نے ان سے کہا اے ابو عبدالرحمن یعنی اے عبداللہ بن مسود آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ مجوز پر بہت حیرانی ہوئی لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ایک صورت لگتی عبداللہ بن مسود نے پوچھا وہ کیا ہے انہیں جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں یعنی پتھر کٹھے کیوں میں ہر ایک حلقے میں یعنی گروپ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے سو مرتبہ اللہ کو پڑھو تو لوگ سو مرتبہ اللہ کو پڑھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو لوگ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا یعنی تم نے یہ دیکھا تو کیا کیا ان جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا یعنی پہلے میں آپ سے کنسلٹ کر لوں عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں اپنی سو غلطیاں بھی شمار کریں اور تم نے انہیں زمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اگر واقعتاً وہ نیکیاں ہوں پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک ہلقے کے پاس آئے ایک گروپ کے پاس ہے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ بھی دیکھتے جائیے ان کا معاملے کا انداز یہ معاملے سیکھنے والے ہیں خود آ کے تحقیق کی سن لیا تھا لیکن آ کے پوچھا کیا کر رہے ہو تم کہا ہے ابو عبدالرحمن یہ کنکریہ ہیں جن پر ہم اللہ حکمر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی اے امت محمد افسوس تم پر تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکسرت موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے ان کے برطن ابھی ٹوٹے نہیں یعنی جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ابھی ویسا ہی ہے اس ذات کی قسم یعنی آپ کی زندگی میں تو ایسا کوئی عمل مسجد میں نہیں ہوا تھا یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو لوگوں نے ارز کی اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے ہم تو نیکی سمجھے ذکر کر رہے ہیں اس طرح بیٹھ کے ابن مسود نے کہا کتنی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حالانکہ وہ بڑا نیکی کا عمل کر رہے ہیں بظاہر کیا کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اندر نہیں جا رہا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو جنہوں نے قرآن پڑھا اور ان کے وہ کتنی مختصر نصیحت تھی کوئی لڑائی نہیں کی جگڑا نہیں کوئی لمبی بحث نہیں یہ کہہ کے چلے گئے عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ داری کر رہے تھے یعنی جو بدت کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے وہ پھر اصل دین پر رہے نہیں سکتا تو یہ جو نیکی کے روپ میں بدی ہے نا یہ بہت خطرناک بہت باریک فائن لائن ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یہ سنانت دارمی کی ہے اور اس کو الوانی نے صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں تو کوئی بھی نیا کام جو اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ کیا ہے رد بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے اور ان کی بیویوں سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے تو جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو انہوں نے بہت ہی تھوڑا سمجھا اور کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے ہیں اس لیے آپ کو تو زیادہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا اور سوں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا چھوڑوں گا نہیں تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا یہ سب کیا تھا کس نیت سے کر رہے تھے ہم نیکی کی نیت سے عبادت کی نیت سے ثواب کی نیت سے لیکن کیا یہ نیکی تھی نہیں جب آپ کو پتا چلا تو کیا آپ خوش ہوئے کتنے نیک لوگ ہیں انہوں نے تو اتنے اتنے کام اپنے ذمہ لے لیے کیا فرمایا آپ ناراض ہوئے ممبر منگوایا السلاة و جامعہ سوالوں کو کٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ متقیم ہوں لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میرے طریقے سے بے رقبتی کی وہ مجھ سے نہیں من رغب انسنتی فلیس مننی اتنے دین کافی اتنے عمل کافی اگر آپ کو مثلا کوئی کچھ کرتا وہ دکھائی دے اور آپ کو شک پڑے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں یا آپ نے دیکھا ہمیشہ سے لوگ آپ کے گھر میں کرتے چلے آرہے اور آپ بھی انکانشیسلی ساتھ شامل ہیں پھر یقا یقا آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کو چیک کرنا چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے معلوم کریں گے کہ لیلت القدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ کو ایک تجسس لگ جائے گا ایک علم کی طلب لگ جائے گی اور آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو سارا نہ پتا چل جائے پھر صرف پتا نہیں چل جائے بلکہ یہ کہ اس کے سورسز چیک کریں گے کہ آثنٹک بھی ہیں یا نہیں ایسی ادھر ادھر کی کتابوں سے جمع کر لیا ہے آپ کو معلوم بنے کہ ایک نفل نماز کی تحقیق کے لیے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے تھے ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اس سے جا کے پوچھوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہو یا آپ کے کسی صحابی سے سن رکھا ہو کہ وہ مجھے وہ طریقہ بتائے لوگ اتنا زیادہ احتیاط برتنے والے بھی تھے آج ہمارے اوپر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم اصل کچھ چیک کریں تو جب بھی کوئی بتائے نیکی کا کام تو ذرا سا تکلیف کر کے اس کو مزید آگے دیکھنے کی کوشش کریں اب یہ نے سوال کیا کہ بیس ترابی ہے کہ آٹھ ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے اسے کہا کہ پڑھ کے آئیے کہ جس نے آٹھ کیا وہ کیا دلیل دیتا ہے اور جس نے بیس کیا وہ کیا دلیل دیتا ہے دونوں کی دلیل کو پڑھئے اور آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر لیں کسی کی میری تیری بات پر جانے کی ضرورتی نہیں دل بھی ایک مفتی ہوتا ہے وہ اندر سے بول اٹھتا ہے ٹھیک نہیں جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تابی لینا دو اس کو کیونکہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتا چلے یہ بات اچھی نہ لگے تم کو تو میار ہونے چاہیے کہ کیا ہے صحیح اور کیا غلط ہے اس کا پتا ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنت میں درمیانی چال بدت میں کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے یعنی بدت میں تھکنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی سنت اختیار کر لی جائے اور دین جو ہے وہ خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں دین خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں قرآن مجید سورة القصص 50 میں آتا ہے وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهُ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگاؤں سورة ساتھ 26 میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں فَرَآهُ حَسَنًا کتنی زبردست آیت ہے یہ فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ بھلا جس شخص کا برا عمل خوش نما بنا دیا جائے اور وہ اس سے اچھا سمجھنے لگے برے عمل کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اب یہ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سے مراد کیا کہ دنیا کے خواہشات اور اپنی مرضی کا دین گھڑکے اسی میں گم ہیں اصل کو دیکھتے ہی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہلِ بدت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وَقَدْ نَزَّلْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللہ تعالی اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیاتِ الٰہی کا انکار کیا جا رہا اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو کیوں؟ کیا ہوگا ورنہ پھر اس کی ججہ کو تر جائے گی حتیٰ کہ لوگ کسی دوسری بات میں لگ جائیں آدات میں لگ جائیں عبادات کے ایسے طریقے چھوڑ کے تو ٹھیک ہے وَنَا تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤگے انہی میں شمار ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آبا و عداد نے سنا ہوگا تم ایسے لوگوں سے بچتے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کام علمی کی وجہ سے اگر ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی ہوئی تو وہ کسی نے سنائی تو وہ ہمیں کوئی بدت کی طرف لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ کے لارا ہے اصل ہے ہی نہیں دیکھیں بدت اور سنت میں فرق کیا ہے سنت کی اصل ہے اور بدت کی اصل کوئی نہیں تو یہاں جھوٹی حدیثیں مراد ہیں جو اپنے موقع کو ثابت کرنے کے لیے لوگ بعض وقت گھڑ لیتے ہیں کوئی محنت نہیں کرتا کہ جو صحیح بات جانتے ہیں وہ تھوڑی سی تکلیف زیادہ کریں دن رات محنت کریں اور میڈیا پہ جا کے کچھ کریں جب آپ خود کچھ نہیں کرتے تو پھر جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے جب انگریزوں نے میزائل بنا لیے تھے اور ترکی حکومت کے پاس صرف توپیں تھی تو وہ اس کا مقابلہ میزائلوں کا توپوں کے ساتھ کر رہے تھے تو پھر باقی کیسے رہیں یعنی کہ کس طرح جنگ جیت سکتے آپ کوئی بھی جنگ جب تک اٹ پار نہیں ہیں آپ کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے تو آپ تو نہیں جیت سکتے تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو وہ تو بنائے تو اب یہ تو ہم شکایت کرتے رہے ہیں کہ میڈیا پہ موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ ہم بھی آپ اسے کتنے لوگ اخبار میں لکھتے ہیں کوئی نہیں لکھتا کتنے لوگ کوئی ریڈیو پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں انہوں نے ایک ہاتھ کڑا ہوا کوئی کیا ہوگا آپ کی بات نہیں ہے ماضی کی کوئی بات ہو رہی ہے اچھا پھر اسی طرح یعنی ہم کچھ اور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو جو ہماری مین سٹریم ہے وہ تو وہ اخبار پڑھ رہی ہے نا اپنے علم کے اضافے کے لئے یہ ٹی وی دیکھ رہی ہے ریڈیو سن رہی ہے ہے نا اچھا وہاں کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لئے سو حجتیں لے آئیں گے یہ حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام خواہ اس کی اصل موجود ہو دیکھو اور سنت آئے گی تو بدت جائے گی اگر آپ نے سنتوں کو زندہ ہی نہیں کیا تو بدتیں نہیں جا سکتے لوگوں کو صحیح بات پتہ اور اختلافی باتوں سے نہیں شروع کریں کیونکہ دین کا طریقہ نہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب سے بھی بات کرنے کے لئے جب کہا گیا تو کیا کہا قل یا اہل کتابی تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم common grounds پہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان common بات ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حدیث آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اچھا چلی اب ہم کیا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے دیکھتے ہیں حدیث میں دیکھتے ہیں آپ جو بات کہتے ہیں اس کی بھی اصل دیکھ لیتے ہیں ہم اب آپ کہیں گے کہ نہیں بعض سکولرز بھی یہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بھی سکولرز تھے شاید آپ کے سکولرز سے زیادہ ہی مانتی ہوں لیکن کیا کسی کا سکولر بن جانا اس بات کی دلیل ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو گئی کیا وہ انسان نہیں اس کی خواہشات بھی ہو سکتی ہو سکتا وہ اپنی کسی خواہش کے پیچھے چل رہا ہو قرآن مجید میں ایسے کسی سکولر کا ذکر ہے کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا کیا آتا ہے اس کے بارے میں یہ فیکٹ ہے نا this is a fact سورة اللہ راہ میں آتا ہے 175 وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا پڑھ سناو ان کو خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی فَنْسَلَخَ مِنْحَا اس نے کیا کیا جان چھوڑا کے نکل گیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفْعَنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَالتَّبْعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ او تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَقْصُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تو اصل کیا ہے علماء اصل ہیں اصل کیا ہے اصول کس کو کہتے ہیں قرآن و سنت کو کسی بھی دور میں کہیں بھی کچھ بھی دیکھنا ہو اصل میں دیکھیں ٹھیک ہے نا دیکھیں اب آپ خود انیلائز کی دیں اپنے سوال کو انہوں نے کہا سنت کو فرض کا درجہ نہ دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا نفلی روزہ ہے مہینے میں تین روزے رکھنے آپ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں چاہے سفر ہو حضر ہو اور چاہے بیمار ہو یا کوئی مہمان آئے ہو آپ کے نہیں میں نے تو یہ اپنے اوپر فرض کیا ہوئے یا شوہر اجازت نہ دی آپ کے نہیں میں نے تو فرض کیا ہوئے کیا ہمیں حق ہے کہ نفل کو فرض کریں نہیں ان کی بات کا یہ مطلب ہے جو آیت آپ کوٹ کر رہی ہیں اس کا معنی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ کیسے ہوگا اسی مثال میں کہ کوئی کہے کہ مہینے کے یہ تین روزے جو ایامِ بیس کے روزے ہیں یہ کسی نے ایسے گھڑ لیے ہیں یہ مت رکھو کوئی اس سے روکنا شروع کر دے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی فضیلت اور آپ کہہ رہے ہیں دین کا حصہ نہیں یہ مخالفت ہوگی یہ دو میں فرق ہے ٹھیک ہے چلی آگے چلتا ہے اچھا بدت کے عام ہونے کی وجوہات آپ نے پڑھی ہیں ایک دو چیزیں اور بھی اس میں اٹھ کر لیجئے کہ سابقہ امتوں کی تقلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کروگے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سراح میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کروگے تم بھی وہاں جاگوس ہوگے کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ نہیں میس ہوگی لیسے رہبانیت ہے تو اگر ہمارے دین میں کوئی اس طرح کا فقیر بن جائے اور کچھ کھائے پیئے نہ شادی نہ کرے یہ سمجھ کے کہ زیادہ سواب ہے شادی نہ کرنا تو یہ کیا ہوگا سنت کے طریقے سے نحراف ہوگا پھر ایک اور وجہ اپنی پیروی کروانا سنت کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں اپنی پیروی کرانا اپنے پیچھے لگانا معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہارے بعد بہت فتنے ہوں گے مال بہت بڑھ جائے گا قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا حتیٰ کہ مومن منافق مرد عورتیں چھوٹا بڑا غلام آزاد سب ہی اسے حاصل کریں گے یعنی علم بہت بڑھ جائے گا اس طرح اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اب اگر کسی خاندان میں کوئی ایک لڑکی نے پڑھ لیا اور وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کے طریقے پر چلیں تو اسے اپنے طریقے پر نہیں چلانا اسے کسی اس کی طرف دعوت دینی ہے دعوت الاللہ لوگوں کو کس سے جوڑنا ہے اللہ سے جوڑنا ہے یہ اصل دین کی دعوت تمام پیغمبروں نے کیا کیا انعبداللہ چیک ہے اچھا وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لئے کوئی نئی اختراع کروں یعنی میرے فین نہیں بن رہے مجھے کوئی نئی چیز دین میں لانی چاہیے چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدت سے بچائے رکھنا اس کی بدت دلالت اور گمراہی ہوگی کرسچینٹی میں بگاڑ کس وجہ سے آئے ہیں اسی وجہ سے آئے ہیں کہ جب ان کی تبلیغ مختلف علاقوں میں گئی تو جس جس علاقے میں گئی انہوں نے اس لوکل کلچر کو دین کا عصہ بنا لیا اور اس طرح اصل شکل دین کی کچھ سے کچھ بن گئی کہ اس علاقے کے لوگ ڈانس پسند کرتے ہیں لہٰذا کوئی ایسا ڈانس دین میں ڈال دو کہ جس سے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں تو پھر وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے وہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ وہاں ان کو اس شکل میں مل رہی تھی ہاں اس شکل میں مل گئی تو اصل دین تو پیچھے ہی رہ گیا پھر کیا فائدہ اس کا پھر غلوب غلوب ایک وجہ ہوتی غلوب کیا ہوتا ہے اے اہلِ کتاب اپنی دین میں غلوب نہ کرو دین میں غلوب سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوب کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے غلوب ہوتا ہے دین میں اضافہ ہی کی ایک شکل ہی حد سے بڑھنا اب بدت کے چند نقصان اگر نقصان پتہ چل جائے تو پھر بھی شاید باز آجیں پہلی بات تو وہی آئے جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے پھر یہ یاد رکھیں کہ بدت بدترین گناہ ہے ہاں وہ نیکی کا کام ہے لیکن وہ گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خطبوں میں فرماتے تھے کہ حمد و سنہ کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں اور ہر نیا طریقہ بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے بدتی پر لانت اور بدتی کے حمایتی پر بھی لانت کی گئی ہے صحیح بخاری کی روایتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے اس جگہ تک حرم قرار دیا تھا اور فرمایا تھا جو شخص یہاں کوئی بدت ایجاد کرے یا کسی بدتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا یعنی اگر کسی نے دین میں بدت ایجاد کی اور جو جو اس کو فالو کر رہا ہے سب کا گناہ موجد پہ آئے گا اور ان کے وبال میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی امام مالک کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ دین میں اچھی بدت درست ہے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے کچھ بھول گئے تھے کچھ چھوڑ گئے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا پھر یہ کہ بدت سنت کو ختم کر دیتی ہے حسان بیان کرتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنے دین میں نئی بدت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے اس بدت جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ان لوگوں کے پاس قیامت تک نہیں لوٹاتا کتنی بڑی خیر سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ حرم ہے جو شخص اس میں کوئی بدت ایجاد کرے یا بدتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا اچھا عام جگہ پر بھی بدت کی بمانت ہے لیکن مدینہ میں بدت کی ایجاد اور زیادہ بری کیوں کیونکہ اس طرح تو دین مکس اپ ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ بدت امت میں تفرق ایک حبائث ہے یہ بہت فرقہ واریت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے بدات ہے اگر سب اصل دین پر ہوتے تو ایک ہی ہوتے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللذین فرقوا دینہم وکانو شعن لست منہم فی شئی انما امرہم الاللہ ثم ینبئہم بما کانو یفعلون جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں پھر بدت ہلاکت کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل میں ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کے بعد کمزوری ہوتی ہے یا سنت کی طرف یا بدت کی طرف جس کا فترہ سنت کی طرف ہو وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جس کا فترہ کسی اور چیز کی طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے یعنی ہر انسان کے اوپر مختلف قفیات آتی ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک کام بہت جوش و خروش اور بہت تیزی سے کر رہے ہوتے پھر اچانک آپ اس میں بریک کر لیتے ہیں رک جاتا ہے پھر آپ واپس لوٹتے ہیں اس بریک کے بعد تو کچھ لوگ تو سنت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور کچھ بدت کی طرف رستہ بدل لیتے ہیں تو جس کا فترہ یعنی وہ جو بریک ہے وہ اگر سنت کی طرف ہو تو ہدایت پہ اور فترہ اگر کسی اور چیز پہ ہو تو ہلاکت ہے بدتی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے کیونکہ وہ دین کو اپنے ہاتھ میں لے رہا تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں انبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مبہوظ ترین ہیں نمبر ایک حرم میں الہاد برپا کرنے والا اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لئے کوشاں رہنے والا یعنی بے وجہ کسی کو مارنے کے کوئی پلاننگ کر رہا ہوں کسی بے قصور کو بدتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یعنی شفاق سے محروم رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری سفارش قبول نہ ہوگی نمبر ایک انتہائی ظالم حکمران اور نمبر دو غلوف کرتے ہوئے دارہ دین سے خارج ہونے والا شخص یعنی حد سے بڑھ کے جو کام کرے غالی کل غالن مارقن حوز قوسر سے محرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لئے حوز قوسر پر پیش خیمہ ہوں گا اور تم اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری طرف آئے اور پھر وہ مجھ سے ہٹا دیا جائے جیسا کہ گم شدہ اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے تو میں کہوں گا ایسا کیوں تو جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ پھر بدتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ بہت ڈرنے والی بات ہے انس نے مرفوع نقل کیا کہ اللہ نے ہر بدتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث سفیان سوری کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدت پسند ہے کیونکہ بدت کے بعد توبہ نہیں کی جاتی جبکہ گناہ سے توبہ کی جاتی تو ابلیس کیا چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے بدتوں میں پڑھے رہے تاکہ توبہ بھی نہ کرے بدتی اللہ رسول پر جھوٹ بانتا ہے جو عظیم گناہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَكَابِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی رگے گردن کار ڈالتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس سے دین میں کوئی چیز ڈالنے کی اجازت نہیں کہا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور ڈالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَعَمَّدَ عَلَيَّا قَذِبًا جو جانبوچ کے مجھ پر کوئی چیز باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بدتی شخص سے روایت اور شہادت نہیں لی جا سکتی محدثین فقہا رسولیوں کو اجماع ہے کہ ایسا بدتی جس کی بدت اسے کافر بنا دے اس کی روایت قبول نہ کی جائے گی اور خاص طور پر اگر وہ بدت کی طرف دعوت دے رہا ہو ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے اسناد کی تحقیق کا مطلب کیا کہ ریفرنس نہیں مانگتے تھے کہ کوئی بات کو پیش کرتا تھا لیکن جب دین میں بدات اور فتنے داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو ہاتھو برحانکو پس جس حدیث کی سند میں اہل سنہ راوی دیکھتے تو اس کی حدیث لے لیتے اگر سند میں اہل بدت راوی دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے یعنی بدتیوں کی حدیث بھی نہیں لیتے تھے بدتی کا فہم بھی الٹا ہوتا ہے اس کو بات الٹے طریقے سے سمجھ آتی ہے وہ گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھتا ہے اسی طرح بدت کو سنت اور سنت کو بدت سمجھتا ہے حزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بدعات ضرور پھیلیں گی یہاں تک کہ اگر کوئی بدت چھوڑ دی رہے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی بدتی اللہ کے ذکر سے عراض کرنے والا ہوتا ہے بدتی شخص اپنی بدت میں وقت لگا کر اللہ کا مسلون ذکر چھوڑ دیتا ہے دورانِ بدت اکثر نمازوں میں تاخیر کر دیتا ہے یعنی جب آپ غیر ضروری چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا نمازیں لیٹ پڑیں گے صحابہ کے نیکی اور بدت میں تمیز کر لینا مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور عربہ بن زبیر مسجد نبی میں داخل ہوئے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹے ہوئے تھے کچھ لوگ مسجد نبی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بدت ہے مسجد نبی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے یعنی مسجد میں لازم نہیں ہے کہ گھر سے آپ مسجد آئے اشراق پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے فرض نماز بس لازم ہے وہاں پڑھ حضیفہ کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی تم بھی نہ کرو صدی سے بات کتنی سمپل چیز ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تم بھی نہ کرو ابن سیرین کہتے ہیں اہل الاحوا کے ساتھ مت بیٹھو نہ ان کے ساتھ بحث کرو نہ ان کی باتیں سنو ابو قلابہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں بھی گمراہی پہ نہ ڈال دیں یا تم پہ دین میں چیزیں خلط ملت نہ کر دیں جن کو تم پہچانتے ہو امام مالک کے پاس جب اہل الاحوا میں سے کوئی آتا تو اسے کہتے ہیں میں اپنے دین میں واضح دلیل پر ہوں لیکن تم شک پر ہو جاؤ اپنے جیسے کسی شکی کے پاس اور اس سے جگڑا کرو مجھ سے مت جگڑو یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو جن باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے ان میں جگڑے کی ضرورت نہیں جاؤ اپنے جیسے کسی کے پاس جا کے جگڑو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے ابن تاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ ان کے پاس اہلِ بدت میں سے ایک شخص بات کر رہا تھا اے میرے بیٹے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو تاکہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ مت سنو ایک دن میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک بچی آئی اپنا مسئلہ لے کے تو کہنے لگی میرا پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا اور میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں اس میں اس میں اس میں مجھے اتنی زیادہ شدہ سے اس بچے کی فکر ہوئی کہ یہ جو بیٹھا غور سے بات سن رہا ہے سات آٹھ سال کا بچہ یہ کیا سن رہا ہے اور اس کا حال کیا ہوگا میں نے اس کی ماں کو اشارہ کی کہ یہاں سے نکال لو اس کو لیکن اس کو ایک اشارہ سمجھ نہ آیا میرا تو بعد میں میں نے خبر لی یعنی جہاں آپ دیکھیں کہ غلط قسم کی مجلس ہے تو بچوں کو وہاں سے ہٹا لیں کیونکہ چھوٹے بچے جو سنتے ہیں جس قسم کی بات ہیں ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور بڑے ہو کر وہ اس کو اس طرح اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کہیں سنا تھا یعنی ہو سکتا وہ آپ ہی سے منصوب کر دیں کیونکہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے وہ بات اور ابھی آپ صرف سن رہے ہیں تاکہ سن کے دوسرے کو جواب دیں دیکھیں کسی کے اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ پہلے اس کی سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو ذرا پیشنس کے ساتھ سن لیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں ٹھیک ہے سلیئے یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے اور سب انسانوں کے لیے اور دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر نئی باتوں کی کوئی گنجائش رہتی ہے بات ہی خطر سمپل سی باتیں اتنی لمبی کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ جو آتا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل آتو اس کی ایک شرط کیا ہے احسن عمل کی عمل سالے کی دو شرطیں ایک تو کیا ہے اخلاص اور دوسرے کہ اس سنت کے مطابق ہو اچھا یہ سنتیں پہل بھی کرنا صرف مردوں کا کام ہے یا عورتوں کے لیے بھی کوئی ضروری ہے سب کے لیے ضروری ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّلَّ دَلَا لَمُّ بِيناً کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ سری گمراہی میں جا پڑا جھگڑوں اور اختلافات کا حل کس چیز میں ہے؟ قرآن و سنت کی پر اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا کرو؟ اللہ رسول اور اولی الامر کی بات مانو جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کے پاس جاؤ پھر اولی الامر نہیں اللہ رسول کے پاس جاؤ جو وہ کہیں گے اس کو مانو ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھئے کہ آپ نے خود بھی فرمائے نا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا تو اس کو کیا آپ نے حکم دیا؟ کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو قرآن مجید میں آتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں زندگی ہے یعنی یہ زندگی بخشنے والا کام ہے یا یو اللہین آمنو استجیبو للہ وللرسول اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لبیک کہو اللہ رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے ٹھیک ہے؟ سنت انسان کو حکمت سکھاتی ابو عثمان نے سبوری کہتے ہیں جس نے اپنی جان پر قول اور فعل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا حکمت کا سب کو شوق ہے نا کمیں ملے تو وہ کیسے ملتی ہے؟ جو اپنی جان پر قول اور فعل دونوں اعتبار سے سنت کو حاکم بنائے تو وہ حکمت کے ساتھ بولے گا اور جو اپنے نفس پر قول اور فعل کے اعتبار سے خواہش کو امیر بنا لیتا ہے اس کی زبان پر بدت کا اظہار ہوگا ٹھیک؟ یعنی اگر آپ خواہشات کی تکمیل کریں گے تو بدتوں میں پڑیں گے اور اگر آپ واقعی رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سنت کے پیچھے چلیں گے یہ جو کہنا یوم تبیت دو وجوہ ہوں و تسود دو وجوہ ابن عباس اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی وہ اہل سنت ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھتے ہیں اور سیاہ چہرے بدتیوں کے اور فرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے اور جو لوگ دین میں نئی نئی بدتیں نکالیں قیامت کے دن ان سے اس کا حساب ہوگا سنت سے ہٹنا سرہ سر گمراہی کا طریقہ ہے عبداللہ کہتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ سے ملقات کرے آپ بھی چاہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی حفاظت کرے ان مقامات میں جہاں ان کی آزام کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لئے ہدایت کے طریقے متین کر دی ہیں اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوگے تو کیا ہوگا اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوگے تو گمراہ ہو جاؤگے حدیث میں آتا ہے السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں یعنی اس کا پھر مجھ پر کیا ایمان ہے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کیا تو جنت ملے جانے کا ذریعہ ہے کیا سنت کی پر بھی عبداللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پتا چلی کہ دین میں سب سے زیادہ سنت کو ترک کرنا آئے گا ایک ایک سنت کر کے دین سے اس طرح رخصت ہوگی گویا جیسے کوئی رسی ایک ایک دھاگہ کر کے ٹوٹتی جاتی رسی کے ہوتے ہیں رسی کبھی کھولی آپ نے پھر کھولے تو کیا ہوتا ہے اس کے مزید ریشے نظر آتے ہیں پھر وہ ایک ریشہ نکل گیا پھر دوسرا پھر تیسرا تو پھر دوبارہ آپ اس سے کیا رسی بنائیں گے تو سنتیں بھی ایسے ہی آہستہ 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 ایک ایک ریشہ چھوٹی چھوٹی غیر محسوس طریقے سے ٹوٹتی جائیں گے اور آخر میں کوئی چیز نہیں رہ گی جس کو آپ کو پکڑنا ہے پھر صحابہ کرام جو تھے وہ سنتوں کی پیروی بھی کرتے تھے اور آپ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی فالو کرتے تھے حضرت ابن عمر کی خاص طور پر مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی کوئی بتائے گا مجھے بٹن کھول دیتے تھے ایک حدیث بیان کرتے تھے اور خاص رستے سے گزرتے تھے ادھر جا کے روکتے تھے پھر چلتے تھے جب بلال نکلے تھے خانہ کعبہ سے پوچھا کہاں نماز پڑی تھی یعنی ہر چیز میں پیروی کرتے تھے سلیئے کیا عیسائیوں نے کوئی بدت ایجاد کی تھی کسی ایک بدت کا نام بتائیے عیسائیوں نے کون سے بدت ایجاد کی تھی رہبانیت دلیل ہے کوئی ورہبانیت انبتداؤہ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا رہبانیت کیا ہوتی ہے ترک دنیا ہماری دین نے تو اس کی اجازت نہیں دی نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا تو عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر دین میں خود سے ایک نیا راستہ نکالا بے وجہ خود کو مشکتوں میں مبتلا کیا حضرت عمر کے پاس ایک رہب آیا تو اس کا عبادت کر کر کہ برا حال تر حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں اپنا راستہ دکھایا ورنہ ہم بھی اس کی عبادت ایسے طریقوں پہ کرتے جو اس کو پسند ہی نہیں قبول ہی نہیں تو کہاں ہوتے تو کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا بدد کہلاتا ہے اس طرح کے پہلے سے اس کی کوئی بھی مثال نہ ہو کوئی اس کا مادہ نہ ہو اور وہ سنت کے مخالف ہو سنت کے اپوزٹ ہو دین میں نیا طریقہ خصوصاً اقائد اور عبادات میں معاملات میں آپ اپنی مرضی سے معاملہ کر سکتے اس میں وہ بدد نہیں ہوتی جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈیسٹیشن